بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سبانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ولادت کا مرلہ تحف فرما دیتے ہیں یہ اس کے حدر فیدہ ہے اور ایک اس کا فیدہ ہے کہ بچہ اگر بہت زیادہ روتا رونے سے باز نہیں آتا تو یہ تلاوت کر کے اس بچے کو دم کرتے رہے بار بار دو تین دفعہ پڑھ کے دم کریں گے تو بچہ پر سگون ہو کر سو جائے گا اور تیسرا فیدہ اس کا یہ ہے کہ سورجین شکاہ جس کو بدحضمی ہو کھانا حضم نہیں ہوتا یا اس کے میدے میں کچھ پرابلم ہے تو وہ ارکے گلا کے اوپر دم کر لے اور کھانا کھانے کے بعد ایک ایک چمچ کر کے وہ دین بھر میں یا آدھے دین میں تھوڑا تھوڑا کر کے ارکے گلاب پہ پیتا رہے تو بدحضمی نہیں ہوگی آپ اگر کسی بات زیادہ کھانا کھا بیٹھے ہیں تو یہ دم کر لے ارکے گلاب پہ اور ایک ایک چمچ کر کے اس کے بعد پیتے رہے تو بالکل لیول ہو جائے گا سب کھانا حضم ہو جائے گا لکڑ پتر بھی حضم یہ ایسی سو بردش چیز ہے تو یہ اس کا فیدہ ہے اس کے علاوہ جو ہے اور میں کہ انسان جو اگر یہ چ جاتا ہے کہ زندگی کے اندر چھوٹی موڑی مشقت انسان کو آتی ہیں کاموں میں رکاوٹ آتی ہے یہ رکاوٹ ہے اور یہ مشقتیں نہ ہیں تو رزانہ تلاوت کیا کرے گھر میں ایک مرتبہ رزانہ تلاوت کر کے اپنے تمام امور کے لئے دعا کر دیا کرے تو اللہ تبارک وطالر اس کے کاموں میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے دیں گے اور کام آسانی سے پائے تکبیر تک مہن جائے گے یہ اس کی فضائل فوائد ہیں اور جہاں تخواب میں تحبیر کا تعلق ہے تو ایک اس کا مطلب یہ حضور ابوبکر صد صدی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بعض لوگ اس کے لئے دعائیں کریں گے اور بعض لوگ اس کے لئے بدعائیں کریں گے ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا بیوی کو طلاق دے گا اور بہت خاندان اور کنوے والا ہوگا بیوی اس سے چھوٹ جائے گی کوئی بھی وجہ ہو لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر یہ خبر ہے اس لئے لکھا ہے کہ اگر بھی نیک پارسہ بیوی ہے اس کا بزار کوئی قصور نہیں ہے تو بھی اس کو چاہیے کہ یہ صدقہ خیرات دے دے تاکہ یہ برا اثر ظاہر نہ ہو لیکن کہ واقعی اگر اور تیسی جو ہے وہ بتعذیب ناشیزہ ہے تو پھر ٹھیک ہے اللہ کی مرضی پر راضی رہے جو ہوگا فیصلہ ہو جائے گا اور ایک مطلب یہ ہے کہ اس کو محاسبہ نفس کا موقع ملے گا یہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے گا اور محاسبہ کرنے کے رہتیجے میں عمال خیر کی طرح متوجہ رہے گا اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی دائیں ہاتھ میں اس کا عمال نامہ دے گی یہ اس کو فائدہ پہنچے گا یہ اس کے خواب میں تعبیر ہے اور بہترین مضامین موسیقی